اچل ملوترا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچل ملوترا صاحب کس طرح سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں یہ تو چین صاف طور پر مان رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ اکٹوبر میں حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں چین تیاریاں کر رہا ہے ایک طرف وہ خبر اور دوسری طرف یہ کہنا کہ سردیوں میں ٹکے رہنا بہت مشکل ہوگا ان پرستیتیوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ ان دونوں خبروں کو دیکھیں سبیت بات سیدھی سی ہے چائنا نے ایک ایڈوینچر یا بیس ایڈوینچر کیا ایک چکر ویو میں پھرس گیا ہے اور اسے وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے اس کو اس پات کی ریالائزیشن ہے کہ جیسے جیسے ویٹر نزدیک آئے گی اسے اپنے آپریشنز کو سسٹین کرنے میں مشکل ہوگی اور اس کو یہ بھی ریالائزیشن ہوگی ہے کہ آج کی تاریخ میں سٹراتیجی کے لیے دیکھا جائے تو بھارت کی جو سینہ ہے وہ سپیریٹ کنڈیشن میں ہے تو یہ وہ ایک ایک تو وہ اپنا فیس سیونگ کے چکر میں اپنے آپ سے تو نہیں کرنا چاہے گا جی وہ چاہے گا کوئی ایسی فیس سیونگ سیچوئیشن بنے جسے وہ ویڈرال کی بات آئے تو ہو سکتا ہے ویڈیش منتری یہ ہوں کی جو باتچیت ہو رہی ہے اس میں کوئی ایسا روڈ پاپ بنایا جائے جس میں افٹیوبر میں جو ایسی ایو کی سمیٹ ہونے والی ہے وہاں پردان منتری اور ان کے راشپتی ملے اور پھر دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ دو بڑے نیتاؤں نے مل کے اس سماسیا کو ریزول کر لیا ہے تو یا تو یہ اس طرف چلے گا یا پھر لیمیٹیڈ وار ہوتی رہے گی یا پھر پھول سکیل وار ہوگی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وار کے بعد ہمیں اگر باتچیت میں ہی واپس آنا ہے تو کیوں نہ اس مسئلے کو باتچیت سے ہی سلجھا لیا جائے میں جو روڈ بیپ دیکھ رہا ہوں وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے کہ یہ اکٹوبر نومبر میں ہی جا کے کئی ختم ہوگا اور وہ ہوگا ختم پرائی بینیسٹر موڈی اور شیپنگ کی میٹنگ کے بعد جو یہ ایک اہم جانکاری جو آپ دے رہے ہیں اور اس بات کی امید لگاتار کی جا رہی ہے سیبلداز گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہے سر چین کی فطرت سے آپ بھلی بھاتی واقف ہیں لیکن اب یہ جو پہلے رکشہ منتری ملے اب ودیش منتری ملنے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں روپریکہ تیار ہو جائے گی کہ شی جن پنگ اور پردان منتری نریندر موڈی کے بیچ کیسے باتچیت کا سلسلہ شروع کیا جائے کیا اب امید اسی سے ہے کیا کہ ٹاپ لیڈرشپ کی باتچیت ہو اور مسئلے کا حلو بلکل صحیح کہہ رہا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی ایسا سپائی یا کوئی سولجر ہے ہی نہیں جو پہاڑوں میں کام کر سکے ان کو ٹیبیٹیوں پر بھروسہ نہیں ہے اپنے ہی لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے اسی لئے پہاڑی جو لوگ ہے ٹیبیٹی لوگ اور جو سنجان کے مسلمان ہیں دونوں پہاڑ کے لوگ ہے چینی لوگ پہاڑ میں رہتے نہیں ہیں ان دونوں پر ان کو بھروسہ نہیں ہے وہ ان کے سب سے پہلے نہیں ہے ان کے میلٹری میں نہیں ہے اسی لئے ان کو بہت تکلیف ہو رہے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن انسان کم ہے پہاڑوں میں یہ بہت بڑی اہب کارن ہے اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سمجھوتا ہو جائے لیکن دنیا کے آگے فیس سے بھی بے زیتی نہ ہو اور بھارت بھی کوشش کرے گی کہ دنیا کے آگے اگر بے زیتی کی والی بات لے آتے ہیں تو یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جیسے کر بہت ہی سلجے ہوئی آدمی ہے دوڑی طرف کی اجتبتی رہے اور یہ سلط جائے یہ جیسے کر کی کوشش رہے گی پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر